ہندو کا ہاں وہاں سے نکالا تھا مسلم کا ماں یہاں سے نکالا تھا دونوں کو جوڑا تھا تو ہم بنے تھے ہم بنے تھے ہندوستان آزاد ہوا تھا جب تک یہ ہماری ہندو مسلم اقتا بنی رہے گی یاد رکھئے گا یہ اگلاس ہندو بھائیوں سے بھی اپیل کرتا ہے کہ ملک کی جمہوریت کو بچانے کے لیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو تاکہ یہ ملک فرقہ پرستی کا شکار نہ ہو سکے اس ملک نے ہندو مسلمان کے نام سے ہندوستان کی سمپتی نہ جلنے پائے اس لیے کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی دنگا فساد میں کوئی ہندو مسلمان اگر مارا جاتا ہے سیاسی لوگ کرتے ہیں ہندو مسلمان مارا گیا عبیداللہ آز بھی کہتا ہے ہندوستان مارا گیا سیاسی لوگ کہتے ہیں ہندو مسلمان کی سمپتی جلائی گئی عبیداللہ آز بھی کہتا ہے ہندوستان کی سمپتی جلائی گئی مسلمانوں نے اپنے دین کے لیے بھی قربانیاں دی ہیں اور اپنے دیش کے لیے بھی قربانیاں دی ہیں مسلمانوں کی یہ قربانیاں دنیا کے سامنے جگ ظاہر ہے تاج محل جیسا آٹھوہ آجوبہ دنیا کے سامنے ہے اسے بھی توڑنے کی کوشش کی گئی اور اس کو بھی غیر مسلم اقوام کی محنتوں کا نتیجہ قرار دیا گیا مجھے یاد آتا ہے پارلمنٹ کا وہ واقعہ جس میں اشوک سنگل وش ہندو پرشت کے رہنما کے چھوٹے بھائی ڈی آئی جی تھے ریٹائر ہو کر پارلمنٹ آئے انہوں نے ایک دن کہا اپنی دغریر میں کہ بھائیو یہ تاج محل شاہ جہاں کا بنوایا ہوا نہیں ہے لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہ تاج محل ہمارے ایک مچندر بابا تھے انہوں نے بنایا تھا اور شاہ جہاں کے نام سے اس کو موسم کیا گیا جب پوری پارلمنٹ ہسنے لگی تو میں کھڑا ہوا میں نے کہا آپ لوگ ہسئے مت یہ سنگل جی بلکل صحیح بات کر رہے ہیں عبید اللہ عزمی اس کی تائید کرتا ہے انہوں نے صحیح بتایا ہے مگر یہ آدھا سچ بولے ہیں تاج محل ان کے مچندر بابا نے بنوایا تھا میں ان کے آدھا سچ کو مان رہا ہوں مگر آدھا سچ یہ کیوں چھپا رہے ہیں ذرا وہ بات بھی بتا دیں تو کھڑے ہو گئے غصے میں کہنے لگے آپ بتا دیجئے میں نے کہا میں بتا دیتا ہوں تاج محل آپ کے مچندر بابا نے بنوایا تھا اور لانتلا آپ کے چھچندر بابا نے بنوایا تھا بتانا یہ چاہتا ہو آپ کو کہ ملک کی تاریخ پر بھی افثانوی حیثیت نہ رکھنے والے ہیں حرقہ پرستی کا حقیقی رنگ چھانا چاہتے ہیں انہیں اس اسٹیش سے پیغام دیتا ہے عبید اللازمی ہند کو ناز ہے جس پہ وہ نشانی ہم ہیں تاج اور لاکھ لکے حبانی ہم ہیں نعرہ لگا کر آئے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس اور آج دکھائی دے رہا ہے سب کا ساتھ مسلمانوں اور دلیتوں کا وناش جو کچھ ہوا ہے ان ناؤں میں اس فرقہ پر اس تنظیم کا مکروح جہرہ دیکھنے کے لئے کافی ہے جو کچھ ہوا ہے جمعوں میں اس فرقہ پرست تنظیم کا گھناؤنا چہرہ دیکھنے کے لئے کافی ہے یہ آدمی تو صرف ایک بار سچ بولا ہے دو ہزار چودہ سے اختر دو ہزار چودہ میں انہوں نے آپ سے اوٹ مانگتے ہوئے کہا تھا بھائیو بھائیو مدرو ایک سچ بولا ہی آدمی دو ہزار چودہ سے لیکے آج تک صرف ایک سچ کیا سچ کا وہ بھائیو بھائیو میں چائے پیچنے والا تھا مگر واہرے دیل ہوئے ہیں یا بکیئے گا دیش کی اکثریت نے انہیں ملک کا پرائیو منسٹر بنا دیا اپنے اوٹوں سے ٹھیک ہے بن گئے مگر جب میں دیش کی تاریخ پڑھتا ہوں اور دیش کے پرائیو منسٹروں کا جیون میری نگاہ کے سامنے آتا ہے تو ایک سے ایک بڑے بڑے ہیرو ایک سے ایک کابی لوگ اس ملک کے ہیرو بنے اور پرائیو منسٹر بنے مگر واہرے دیش تمہیں پسند آیا تو چائے بیچنے والا اگر اسی طرح کے ستہی لوگ تمہیں پسند تھے تو کیا چائے بیچنے والے سے آپ کو ہمدردی ہو گئی گوٹکا بیچنے والے سے آپ کو ہمدردی کیوں نہیں ہوئی ممپنی بیچنے والے کہاں مر گئے تھے کھیلا پہ کھیلا بیچنے والے ہمدردی ہو گئے چائے بیچنے والا ارے اس سے اچھا تو تھا کہ کم سے کم کسی پان بیچنے والے کو بنا دیا ہوگا بیچ کے تو پھونہ لگاتا مائے میں کرنا ٹک کا لیکشن ہونے جا رہا ابھی ہمارے بھائی صاحب کا تازہ کرن جھوٹ دیکھئے وہاں پہنچ کے بولے بھائیو میں نا مدرو میں جب بچہ تھا تو میری ماں کرتی تھی چل بیٹا مو دی کرناٹر ارے میں نے کہا رہ باپ رہ باپ ابھی کرناٹک تو پہلے محسوس تھا کرناٹک بنا ہماری جوانی میں ان کے بچپن میں کرناٹک کہاں سیا گیا تھا ان کے مو دکھتے تھے مگر یاد رکھنا ماں صحیح کہتی تھی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کرناٹک صوبہ چل ماں لچھن جانتی تھی اور جان کے کہتی تھی چل بیٹا مو دی کرناٹک اور مو دی کرناٹک بھوڑا ہے پورے مو دی اپنی سارے تین پونے چار سال کی ناکامیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے اسلام جیسے حضر مستان دین سے کھلوار کرنے کا ایک سیاسی ڈراما کیا دین طلاق کے نام پر دین طلاق پہلی بات تو ہم نے یہ کہا کہ آپ ہمارے علماء اکرام کو بلاؤ اس تین طلاق کے مسئلے پہ آپ کے قانونی ماہرین بھی بیٹھیں اور ہمارے علماء اکرام بھی اور اس کے بعد اس کا کوئی ایسا حل لکھا جائے کہ شریعت اسلامیہ کے کوئی داغ دانے پھائے اور جو لوگ ایک بیٹھک میں تیر پیدہ دیتے ہیں ان ظالموں کو سجا بھی دی جائے مگر ہمارے مطالبے پہ کام نہیں دھرا گیا میں تو صاف کہتا ہوں کہ اسلامی شریعت میں ایک ساتھ تین طلاق دینے کا کوئی کنسپ نہیں ہے اسلام کا کنسپ دو طلاق صرف دو بار ہے اگر دو بار دینے کے بعد آپ واپس لینا چاہتے ہیں تو آپ کو پاور ہے مگر تیسری بار اگر آپ نے طلاق دے دی تو یہ طلاق مغلص ہے وہ مسلمان بڑا ظالم مسلمان ہے جو اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاق دیتا ہے یہ گناہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اگر کسی مسلمان نے اپنی بیوی کو ایک بیٹھک میں تین طلاق دیا تو دروں اور کونوں سے اس کی مرمت کرتے تھے اسلامی تاریخ میں یہ تازیوات بھی موجود ہیں مگر واہ 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 تین طلاق دینے والا سے پچھنا کبھی اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاق مٹ دینا اسلامی شریعت سختی سے منع کرتی ہے جو جاہی مسلمان اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاق دیتا ہے ایک بیٹھک میں وہ مسلم سماعت پہ بھی ظلم کرتا ہے اسلام کے قانون پہ بھی ظلم کرتا ہے ایسا آدمی یقیناً یقیناً سزا کا مستحق ہے مگر حضرات جو بات قابل غور ہے وہ سننے یہ خاموشی کے ساتھ کہ وہ مسلمان تو بڑا ظالم ہے جس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاق دیا مگر کم سے کم ایسا تو ہوا کہ اس ظلم مسلمان سے وہ اس مظلوم عورت میں چھوٹا رہا پا لیا ہمارے ملک میں تو اس سے بھی بڑا ظالم ہے جو اپنی بیوی کو نہ اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہے اور نہ کھوٹنے کے لیے جو آدمی اپنی بیوی کے لیے جلال ثابت ہوا ہے وہ مسلم بہنوں کی ہمدردی کا ناٹک کر رہا ہے اچھا چلیئے اس کے بعد کیا کیا انہوں نے اس کے بعد انہوں نے یہ کیا بھائی کہ سپرین کورٹ میں ایک حضر نامہ داخل کیا سنیئے ڈاکومنٹی پروف اور پارلیمنٹ میں تین طلاق کے خلاف یہ ایک بل لائی لوگ شباہ میں یہ بل پاس ہو گیا راجے شباہ میں فانسی کے پھندے پہ لٹکا ہوا ہے اس بل میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو تین طلاق ایک ساتھ دیتا ہے تو وہ کرمنل مانا جائے گا تاجرات ہند کے دائرے میں آئے گا اور اس آدمی کو کم سے کم تین سال کی سزا ود جربانہ دی جائے گی یہاں تک تو ہم آپ کے ساتھ ہیں بھائی مگر آگے جو شریعت میں آپ نے مداخلت کیا اور کس کی وجہ سے میرے شریعت کو دین بچاؤ کانفرنس بلانے کی ضرورت محسوس ہوئی وہ بات یہ ہے اس بل میں کہ تین سال کی سزا دی جائے گی اس کو جس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاق دیا مگر جس بیوی کو طلاق دیا یہ طلاق نہیں مانی جائے گی وہ بیوی بل رہے گی تو میں پوچھتا ہوں اے انڈ ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہ بیوی بلی رہے گی اب نلاب پانا نہیں جائے گا تو کس جرم میں اسے تین سال کی سزا دے رہے گا نمبر ایک نمبر دو وہ بیوی مانی جائے گی شوہر اس کا جیل چلا جائے گا چاہے تین طلاق دے چاہے تین سال کے بعد اسی بیوی کا مکھڑا دیکھنے آئے گا اسی بیوی کو دیکھ کر کے کیا کہے گا بیوی بیوی کہے گی ہاں میرے پیارے پیارے شوہر جیل سے آ گئے ہو آپ سدھر گئے یاد رکھیے گا شریعت کے ساتھ موڈی صاحب کھلوار نہ کریں ہمارے جانوں مال کے ساتھ آپ نے اور آپ کے فرقہ پرس تیرینشتوں دہشتگردوں آتنگبادیوں نے بہت کھیل کھیل لیا ہمارے مسجدیں توڑی گئیں یہ آپ ہی لوگوں کی بدنیتی کا نظارہ دنیا نے دیکھا ہمارے لوگ جلائے جا رہے ہیں کبھی گائے کے نام پر کبھی کامن سویل کوٹ کے نام پر کبھی گھر واپسی کے نام پر میں پوچھتا ہوں اور آج دہشت کا ماحول آپ کے اندر پیدا کیا گیا ہے یاد رکھنا مسلمان بزدل نہیں ہوتا اے سنگھائے سنڈھوڑ گئے کہو کہ سر پہ ہوائے ظلم چلے سو جتن کے ساتھ اپنی کھراہِ گجھے اسی باکپن کے ساتھ اللہ ہوا اکبر بھر واپسی کس طرح سے ہمیں دہشت میں مقتلع کیا جا رہا ہے مگر یاد رکھنا ہم لوگوں میں بھی ایک کمزوری پیدا ہو گئی اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل گیا قرآن قلیم سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا سنتِ نبوی سے ہم غافل ہو گئے اگر اللہ سے ہم درتے تو آج غیر اللہ ہمیں دروانے کی نہ کوشش کرتے نہ ان کے دروانے سے ہم مرؤور ہوتے ہم تو اللہ سے اپنی قوم کے لیے یہ دعا کرتے ہیں جسے نانے جوئی بخشی ہے تو نے اسے بادوِ حیدر بھی عطا تھی تو یہ تین طرح کوالے مسئلے پر ہم کسی بھی بنیاد پر حکومت کے شامنے جھکنے والے نہیں یہ امارتِ شریعہ ہو کی ادارِ شریعہ ہوگا اور جتنے بھی مفتیاب اور قاضی دنیا بھر میں ہندوستان کے کونے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کے مسائل کا حل کرتے ہیں تلاب کا مسئلہ ہو یا نکان کا مسئلہ ہو کوئی بھی شریعہ اعتبار سے الجھے نظر آگئی آپ عدالتوں میں کیوں جاتے ہو شریعہ کی عدالت موجود ہے شریعہ کی عدالت میں آؤ شریعہ کے لوگ موجود ہیں ان کے پاس آؤ کس کس طرح سے تاریخ کمروڑا جانا ہے اس کو جہن میں رکھئے انگریزوں نے ہندوستان سرونے کی تھالی میں ہم کو نہیں دیا برا ہم نے قربانیاں دی ہے جس کے نتیجے میں ہندوستان آزاب ہوا ہے ہزاروں مسلمان اور ہزاروں ہندووں نے اپنا سر کٹوایا ہے آزابی کے لیے تب یہ ملک آزاد ہوا ہے ہزاروں مسلم ماں اور بہنوں کی مان کا سندور انگریزوں نے کھورچ لیا ہے تب یہ دیش آزاد ہوا ہے ہزاروں ہندو مسلم بچے اناک اور یتیم ہوا ہیں تب یہ دیش آزاد ہوا ہے اس دیش کی آزادی میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہا ایک دو نہیں آج علماء کرام نے جو دین بچاؤ دیش بچاؤ کا نعرہ دیا یہ علماء کرام کے بزرگ تھے انہی علماء کرام کے بڑے لوگ تھے کہ اٹھارہ ہزار علماء اسلام ہندوستان کی آزادی کے لیے فرسی کے بندوں پہ چاہا دیا گئے تھے مگر ہندوستان کی آزادی مسلمانوں کے خون کے دریا سے پان کر کے انیس سو سیتانیس میں اپنا ہم جبار یہ چیز ہے تعلیم دوسری چیز ہے تنظیم اور دوسری چیز ہے مومنٹ میں اپنے تمام لاکھوں لاکھ بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ گھر گھر میں تعلیم کا چراغ جلا ہی ہے اور تعلیم کے بعد پھر تنظیم اور یونیٹی پیدا کی گئے اور تنظیم یونیٹی کے پیٹ سے تحریک پیدا ہوتی ہے اس تحریک کو پیدا کی گئے آج کا یہ اجلاس کوئی جذباتی اجلاس نہیں ہے اس اجلاس کے بعد جب آپ اپنے گھروں میں جائیں گے تو اس اجلاس کی روشن یادگاریں قائم کرنے کے لیے آپ یہاں جتنی بھی چھوٹی بڑی تنظیمیں ہیں ہر تنظیم کو اس اجلاس کے ساتھ آپ جڑیے اور اس اجلاس کا جو مقصد ہے جو غائط ہے اس مقصد کو اپنے اپنے علاقے میں عملی جامعہ پہنائیے یہ بہت بڑا آپ کا کام ہوگا ہم اپنی ملت کی تباہی دیکھ رہے ہیں اور ہماری ملت کو کس طرح کمزور کیا گیا پہلے لوگ چھوٹ چھوٹ کر کے سازش کیا کرتے تھے پہلے لوگ زہر دیتے تھے تو امرت کی گولی بنا کر کے دیا کرتے تھے مگر آج میں ایک نامی سیسٹیج سے لے رہا ہوں مسٹر سبرم منیم سوامی سبرم منیم سوامی آپ سب لوگ جانتے ہیں انہوں نے ٹیلی ویزل پر آ کر کے کہا کہ ہم تو ہندوستان کے مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر ان کی کمر توڑ دیں گے اور آپس میں لڑانے کا ہتھیار ہمارے پاس آ گیا ہے جب پوچھا انکر نے کی وہ کیا ہتھیار ہے تو انہوں نے کہا کہ دیوبندی بریلوی شیعہ اور سنی ان سبوں میں نفرت کی جنگ چلتی ہے ہم اس جنگ کو تیز کریں گے جس سلاتے میں دیوبندی جاگہ ہوں گے اس علاقے میں بریلویوں سے پٹوائیں گے جس علاقے میں بریلوی زیادہ ہوں گے اس علاقے میں دیوبندیوں سے پٹوائیں گے جس علاقے میں شیعہ زیادہ ہوں گے اس علاقے میں سنیوں سے پٹوائیں گے اور جس علاقے میں سنی زیادہ ہوں گے اس علاقے میں شیعوں سے پٹوائیں گے ان کے اندر مسلک کی آگ ہمیشہ بھڑکتی رہے گی اور ہم ان کی لاشیں اٹھانے کے لیے جاتے رہیں گے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب اسلام کا دشمن اتنی اوپن بار ٹیلی ویزہ پر آنے کے بعد کہہ رہا ہے تو کیا آپ بھی وقت نہیں آیا کہ اپنے مسئلکوں کے تحفظات کے ساتھ ایک مسلم امت بن کر سر سے سر جوڑ کر انہیں قرارہ جواب دیا ہے سنئے حقیق امت حضرت علامہ اقبال نے اپنی ملت کی اس زبوحالی پر جو نمزہ کیمیا پیش کیا تھا اسی نسخے کو اپنانے کی ضرورت ہے اور انہوں نے قرآن کی روشنی میں اس درد کو محسوس کیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ بازی مت کرو جب جب ہماری ملت نے آپس میں تفرقہ بازی کی ہے تب تک اس ملت اسلامیہ کی ہوا اکھڑ گئی ہے جب ہم بغداد کی سرزمین پر شیعہ سنی ہنفی اور شافعی کے مناظروں میں لگے ہوئے تھے اسی وقت حلاقو بغداد کو دماغ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا ہم تو مسلمانوں کے سروں کا مینار بنا کر کے اس نے اپنا جبوش نکال آتا مسلمانوں تمہیں دروائے جا رہا ہے مولانا مہدی شاہر فرما رہے تھے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہندوستان بھی کہیں ویسا ہی نہ بن جائے یہ دروارہ بند کیجئے آپ ہندوستان ویسا نہیں بن سکتا اور آپ جیسے صرف 10% شرقہ پرست اس ملک میں ہیں ورنہ 90% ہمارا ہندو بھائی بھی سکولر ہے اس نے آپ کی تھگی محسوس کر دیا ہے آپ کیا ہمارے ہندو بھائیوں کو کیوں خوب سمجھ رہا ہے بہت ہو چکا آپ کاراٹر کس کس طرح سکایا گیا دیکھو آگرہ میں یاد ہوگا آپ کو کون مسلمانوں کو پکڑ کر زبردستی انہیں کنوٹ کیا گیا ٹیوی پہ آپ نے دیکھا ہو اور نعرہ کیا لگا گھر واپسی گھر واپسی کا نعرہ لگایا گیا دلیل کیا دی گئی مسلمانوں تمہارے باپ دادا ایک ہزار سال پہلے غیر مسلم تھے تو واپس آ جاؤ گھر جب میں نے سنا تو میں نے کہا اچھا مسلمانوں کو بہت پورا لگا تھا یہ میں نے کہا پورا مطلب آؤ میں جواب دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ تم گھر واپس آؤ گھر واپسی ہونی چاہیے میں بھی کہتا ہوں ضرور گھر واپسی ہونی چاہیے اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ایک ہزار سال پہلے تمہارے باپ دادا غیر مسلم تھے اس لئے غیر مسلم ہو جاؤ تو میں کہنا چاہوں گا کہ انسانیت کی تاریخ ایک ہزار سال کی نہیں ہے ان کے باپ دادا بھی رہے ہوں گے وہ آسوان سے ٹپک کر ہندوستان میں نہیں آئے ان کے باپ دادا کیا تھے ان کے باپ دادا چلتے چلتے چلو ہم لوگ آدمی کیوں کہلاتے ہیں سب کے باپ کا نام ہے آدم اس لئے ہم کہلاتے ہیں آدم کسی بھی ہندو بھائی سے کہہ دو کہ تم آدمی نہیں ہو دیکھئے اس بیچارے کا چہرہ اتر جاتا ہے کہ نہیں وہ فوراں کہے گا ہم آدمی نہیں ہیں تو کیا بنمانوس ہیں کسی مسلمان سے کہہ دو کہ تم آدمی نہیں ہو وہ کہے گا ہم آدمی نہیں ہیں تو کیا جانور ہے کسی دلت بھائی سے کہہ دو کہ تم آدمی نہیں ہو کسی بھی آدمی کو اگر آپ نے کہہ دیا کہ آدمی نہیں ہے چاہے وہ کسی مسلک کا ہو کسی دین دھرم کا ہو وہ فوراں ناراض ہو جائے گا کہ آدمی ہم سے آدمیت کا حق شیل رہا ہے اور آدمی کیوں کہلاتے ہیں ہم اس لیے کہ پہلے انسان کا نام تھا آدم تو سب کے باپ ہوئے آدم آدم کیا تھے آدم پیغمبر بھی تھے علیہ السلام اور آدم مسلمان بھی تھے تو باپ کا گھر تو چھوڑ کے تو بھاگے ہو گھر واپسی کی بات ہم سے کیوں کرتے ہو بھائی 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 اگر آدم رہا ہے ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی سنایے نا تو ایک موڈی پیدا ہوئے لالیت موڈی جو گرکت کا سارا پیسہ لے کے بھائی لنگے دوسرے موڈی ابھی حال میں پیدا ہوئے تھے نیرو موڈی تینس ہزار کروڑ روپیہ لے کے بھاگ گئے نیشنل پنجاب بین کا اب گھر گھر مودی پیدا ہوں گے تو کیا ہندوستان بھیجوا ہوگے کہی باہر آخری بات اور چونکہ میرے سارے دنیت بھائی بھی یہاں آئے ہیں سکتر ہزار کی موجودگی ان کی یہاں مسلمانوں کے لاکھوں لاکھ مجمعہ ہے اس لئے آخری بات جانا چاہتا ہوں سپرین کورٹ کے جزوں نے بھی کہا کہ دیش خطرے میں جزوں کے خیرات بھی ان لوگوں نے کتنا وابہتہ بچائے آخری بات شروعے جو میں اپنے دلیت بھائیوں کے سلسلے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور دلیت بھائیوں دشار وہ آپ کے انسانی بھائی ہیں آپ کے وطنی بھائی ہیں ان کے دکھ درد میں سارے مسلمانوں کا شریف ہونا لازمی ہے ان کی ہر مصیبت میں انتظار دینا سارے دینا ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے کہ انسان چاہے وہ کسی بھی مذہبوں میں لکھا ہو اگر وہ مصیبت میں ہے اس میں ظلم ہو رہا ہے تو اس مسلمان اس انسان کو ظلم سے مقتی اور نجات دلانے کے لیے آپ اپنا سہیوب کریں آخری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی جمہوریت میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہندوستان کا جو سمیدھان بنا ہندوستان کا جو دستور بنا اس دستور کی جو کانونی کمیٹی بنی اس کمیٹی کے صدر تھے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر سا سب لوگ جانتے ہیں یہ دلیتوں کی ہتھیا کریں گے اور امبیٹ کر جہنتی منائیں گے شرم نہیں آتی ان کو ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر شہاب نے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دستور تیار کیا کتنے دن لگ گئے انہیں پوری دنیا کا دستور اور سمیدھان انہوں نے پڑھا تب بھارت کا دستور انہوں نے بنایا تھا دستور ہند بنانے میں انہیں دو سال گیارہ مہینہ اٹھارہ ون محنت کرنی پڑھے تب یہ دستور ہند چھپیس جنوری کو دن میں دس بجگر اٹھارہ منٹ پر پارلیمنٹ کی سبہ پٹن پر پیش کیا گیا دستور ہند کرتا ہے کہ کسی کے دھرم کرن میں کوئی انٹرفیئر نہیں کیا جائے گا ورنہ ایشہ کرنے والوں کا کانگون ہاتھ پکڑ لے گا مگر اب تو سپریم کورٹ کو بھی اپنے فیور میں کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں آزاد ادارے بھی اب غلامی کی چپیٹ میں آگئے ہیں ہندوستان کا آزاد انسان بھی برباد ہو گیا ہے چند فرقہ پرستوں کے ہاتھوں میں یہ دیش چلا گیا ہے ایسے شورت میں بابا صاحب بھیم راو امبیکل کا مجسمہ آپ جگہ جگہ دیکھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے نا جگہ جگہ ان کا مجسمہ ان کی مورت لگی ہوئی اس مورت کی تشویر کیا ہے بھائی بابا صاحب سمیبان اور دستور ہند کی کتاب اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور ایک املی اس طرح ان کی اکھی ہوئی یہ میسیج ہے یاد رکھنا بابا صاحب بھیم راو امبیکل کا پیغام اور سندیش یہ ہے کہ یہ جو تم نے میرا مجسمہ لگایا ہے اور دستور کی کتاب میرے سینے سے لگی ہوئی ہے اور میری املی اٹھی ہوئی ہے تو یاد رکھنا پھر کا پرستوں سے اس کتاب کو بچانا اب پارلمنٹ میں جا کر میرا سمیدھان یہ نہ بدلنے پائے اٹھی ہوئی املی کہتی ہے پارلمنٹ پہ اے دلیتوں اے مسلمانوں اے غریبوں اے لوگوں جا کے تم کبزہ کر لو تاکہ بھارت کا سمیدھان بچا لے ہم ہندوستانی مسلمان ہونے کی حجشیت سے محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کو فرقہ پرستی کے جہنم میں کوئی بھی ڈھکے لے گا نہیں ڈھکے لے گا ہم اس ملک میں ایک تھے ایک ہے ایک رہیں گے ہندو بھائیوں کے ساتھ ہماری ہندردی ان کے ساتھ ہمارا حسن سلوک اور اخلاق محمدی کا مظاہرہ ہونا چاہیے ہمیں اپنی شریعت اسلامیہ پر مکمل طور پر عمل کرنا چاہیے اور ہمارے حالات جو ہیں میں اپنے تین بند آپ کے سامنے رکھوں گا مسلمانوں کی جو موجودہ صورتحال ہے بس آخری بات دو منہ موجودہ صورتحال کیا ہے نفرت و بوز کے بدلے میں افعوت بیچے جند سکتوں کے عوض دولت عزت بیچے بلدنی شیوہ بنی ہمت و جورت بیچی کتنی عرضہ سرے بازار حقیقت بیچی اپنی نفرتوں کو محبتوں میں بدلئے اپنے دھمنڈ کو انکسار کی زمین پر لے آئیے اپنے ماحول سے جہالت کو نکال کر علم نبوی کی روشنی پھیلائیے آپ تہذیب و تمدن کا اجالہ ہیں آپ سے پہلے اس ملک میں جو قومیں رہتی تھیں گل بھی پتوں پہ کھاتی تھیں آج بھی تماتے بٹاتے سے گزر ہوتا تھا مگر بریانی لانے والوں چکن لانے والوں مٹن لانے والوں تہذیب لانے والوں تمتن لانے والوں تم اس تہذیب کے نمائندہ ہندوستان ہو اپنی تہذیب کو بچانے کے لیے اپنے اندر تنظیم پیدا کرو آخری بات حوصلہ مت ہارنا گھبرانا مت جورت سے کام لینا بلدلی مومن کا شیوہ نہیں ہے یہ لوگ اگر ترواروں سے تمہیں ڈروانے کی کوشش کرتے ہیں تو تم کیریکٹر کا ہتھیار پیدا کرو کیریکٹر سنسکار اور آپسی تہذیب کی طاقت پیدا کرو اپنے اندر تہذیب کی طاقت کو دنیا کی کوئی کروار گاٹ نہیں سکتے دنیا کی کوئی کروار گاٹ نہیں سکتے لانے والوں کے تابند بلاؤ رمضان شریف آ رہا ہے اجتماعی طور پر روزہ رکھو حرام سے بچو حلال کھاؤ اپنے علماء کی عزت کرو اپنے مدارش کو اور اسلامی کالج کو فروغ دو ترویجو اشار کرو حسنہ پست ہے کیوں عزم جمع پیدا کر اوچ زمانے میں قیامت کا سما پیدا کر چین دے خینہ اگر دوں وفقہ پیدا کر شولہ خن سے کوئی برکے تگا پیدا کر بے خطر جادہ پرخار پہ چلنا ہے تجھے اور دختور زمانے کا بدلنا ہے تجھے بے خطر جادہ پیدا کرو امیرے wallا بے خطر جادہ اکرم امیرے بے خطر طور موسیقا 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 موسیقا